قیاس استثنائی قضیہ جو ہے وہ شرطیہ ہوگا جبکہ دوسرا حملیہ ہوگا اور حملیہ اور قضیہ شرطیہ کے درمیان حرف استثناء اللہ یا لیکنہ وغیرہ ذکر ہوں گے بھئی تو پہلا قضیہ کیا ہوگا اس قیاس استثنائی میں شرطیہ اور دوسرا حملیہ ہوگا حملیہ ہوگا اور پھر یہ جو پہلا قضیہ ہے یعنی صغرہ وہ شرطیہ قضیہ متوصلہ بھی ہو سکتا ہے اور منفصلہ بھی اور منفصلہ کے اندر پھر وہ منفصلہ حقیقیہ بھی ہو سکتا ہے معنیات الجامعہ بھی ہو سکتا ہے اور معنیات الخلوب بھی ہو سکتا ہے اور یہ بھی یاد رکھئے بھئی کہ قضیہ متوصلہ جو ہے اس کی ایک قسم اتفاقیہ تھی اسی طرح قضیہ منفصلہ کی بھی ایک قسم اتفاقیہ تھی بھئی وہ اتفاقیہ یہاں نہیں آئیں گے بھئی سمجھ میں آیا بھئی اتفاقیہ نہیں آئیں گے بلکہ دوسری قسمیں آئیں گی تو کیونکہ اتفاقیہ میں دو چیزیں جو جمع ہوئیں یا جن میں انفصال بیان کیا گیا ہوتا ہے وہ اتفاق جمع ہو جاتی ہیں بھئی تو وہاں پھر وہ نتیجہ نہیں آتا تو قضیہ اتفاقیہ کے علاوہ جو شرطیہ ہیں وہ یہاں آ سکتے ہیں بھئی تو شرطیہ متصلہ بھی ہو سکتا ہے یعنی سغرہ سغرہ شرطیہ متصلہ بھی ہو سکتا ہے اور منفصلہ حقیقیہ بھی ہو سکتا ہے منفصلہ معنیات الجمع بھی ہو سکتا ہے اور معنیات الخلوب بھی ہو سکتا ہے پھر اس میں میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ جو کبرا ہے کبرا وہ باہر سے نہیں آتا بلکہ سغرہ ہی سے لیا جاتا ہے سغرہ ہی سے تو لہٰذا جو قبرہ ہے وہ سغرہ سے لیا گیا تو وہ عین مقدم ہوگا یا عین تالی ہوگا یا نقید مقدم ہوگا یا نقید تالی ہوگا چار احتمال ہیں اس میں نتیجہ بھی یہاں پر باہر سے نہیں آتا بلکہ سغرہ ہی سے لیا جاتا ہے تو وہاں بھی چار احتمال آگئے کہ وہ نتیجہ بھی یا تو عین مقدم ہوگا یا عین تالی ہوگا یا نقید مقدم ہوگا یا نقید تالی ہوگا اور پھر ہم نے وہ نقشہ بنایا تھا نقشہ بھی ہم بنا رہے تھے کچھ تو مکمل ہو چکا چند مثالیں رہ گئی تھیں کون سی سطر میں تھے ہم چار چار ضربیں ہم بنا چکے یعنی شرطیہ متصلہ جبکہ سغرہ سغرہ شرطیہ متصلہ ہو تو کبرا میں چار احتمال تھے عین مقدم بھی ہو سکتا ہے عین تالی بھی ہو سکتا ہے نقید مقدم بھی ہو سکتا ہے اور نقید تالی بھی ہو سکتا ہے اور اس میں بتایا تھا نتیجہ صرف دو ضربوں میں آ رہا ہے ایک سورت جس میں کبرا عین مقدم تھا اس میں نتیجہ عین تالی آ رہا ہے اور چوتھی سورت جس میں کبرا نقید تالی تھا وہاں نتیجہ نقیز مقدم آیا بھئی کبرا کے آیا نتیجہ کے آیا نقیز مقدم آیا اور پھر ان کی مثالیں بھی میں نے لکھوائیں تھیں پہلی مثال جہاں صغرہ شرطیہ متصلہ تھا اور کبرا عین مقدم تھا اور نتیجہ کے آیا تھا عین زالی اس کی مثال تھی انکانت شمس طالعتن فنہار موجودن تو یہاں پر کبرا کیا بنانا تھا عین مقدم وہ کیا بنایا ہم نے لیکن نشمس طالعتن اور نتیجہ کے آنا تھا عین تالعتن فنہار موجودن نتیجہ آیا اور چوتھی ذرب کے اندر بھئی کبرا تھا نقیز تالی بھئی صغرہ تو اسی طرح تھا انکانت شمس طالعتن فنہار موجودن اور کبرا نقیز تالی تھا تو تالی کیا تھا صغرہ میں فنہار موجودن اس کی نقیز بنائی لیکن ناکسا لیکن ناکسا لیکن ناکسا لیکن ناکسا بھی موجودن تو نتیجہ کے آیا تھا نقیز مقدم آیا تھا فشمسو لیکس بھی طالعتن جی اگلی سطر میں لکھئے پانچ نمبر میں بھئی مثال صغرہ کے اندر صغرہ کے جو مثال والا خانہ ہے اس میں لکھئے پانچ نمبر لکھئے پانچ نمبر میں یہاں پانچ نمبر میں دیکھئے کبرا کیا بنانا ہے دیکھئے صغرہ تو منفصلہ حقیقیہ ہے یہ صغرہ کیا ہے منفصلہ حقیقیہ اور کبرا پیچھے کیا بتلایا تھا کیا ہوگا عین مقدم ہوگا عین مقدم بنائیے بھئی مقدم کیا ہے حازل عدد زوجن اور صغرہ اور تالی کیا ہے حازل عدد فردن حازل عدد فردن تو یہاں پر کبرا کی مثالت کیا بنے کہ عین مقدم بھئی لیکنہ کے ساتھ لے آؤ لیکنہ حازل عدد زوجن یا مختصر کر لیں لیکن نہو زوجن ہاں ضمیر لوٹا دیں لیکن نہو زوجن یہ عین مقدم آگیا بھئی لیکن نہو زوجن نتیجہ کیا آنا تھا پانچ نمبر میں نتیجہ پیچھے کیا ذکر کیا تھا نقیز تالی تالی کیا تھا حازل عدد فردن اور حازل عدد فردن یا حازل عدد فردن تو اس کی نقیز تیار کریں بھئی حازل عدد لئیس بی فردن تو حازل عدد تو لمبا ہے زمین صرف لوٹا دیں فا ہوا لئیس بی فردن یہ نتیجہ آ گیا فا ہوا لئیس بی فردن دکھ لیا بھئی چھٹی لکیر میں آئیے چھٹی ضرب میں بھئی صغرہ منفصلہ حقیقیہ ہے کبرا عین تالی ہے نتیجہ نقیز مقدم ہے بھئی یہاں پر صغرہ کی مثال بھئی یہی اوپر والی مثال ہے اسی کے نیچے برابر کے نشان ڈال لیں بھئی چھے نمبر لکیر میں سورہ سمجھ میں آ رہی ہے بھئی یہ تو تھا صغرہ منفصلہ حقیقیہ اور یہ چھے نمبر لکیر میں ہے تو یہاں کبرا کیا ہے چھے نمبر لکیر میں پیچھے دیکھیں عین تالی اور تالی کیا ہے حاضل عاددو فردن حاضل عاددو فردن تو اسی سے بنا لیں کبرا کی مثال بھئی ضمیر لٹا دیں لیکن نہو فردن مثال کبرا میں لکھیں لیکن نہو فردن جی نتیجہ پیچھے کیا ذکر تھا کیا آنا چاہیے نقیز مقدم آگے آپ مثال نتیجہ میں لکھ لیں بھئی جی مثال کبرا کیا لکھیں آپ میں چھے نمبر لکیر میں لیکن نہو فردن اور نتیجہ کیا ہے کہاں نقیز مقدم نقیز مقدم تیار کریں فہوا لئیسا بیزوجی فہوا یہ مثال نتیجہ میں لکھ لیں بھئی فہوا لئیسا بیزوجی ساتھ نمبر لکیر میں آئیے سغرہ تو ہے منفصلہ حقیقیہ کبرا ہے نقیز مقدم نتیجہ کیا ہے عین تالی یہاں پر بھی سغرہ کی وہی مثال ہے بھئی برابر کے نشان ڈال لیں حاضل عاددو اما این یقون زوجن آفردن سغرہ وہی ہے کبرا کیا بنانا ہے پیچھے دیکھیں بھئی نقیز مقدم ابھی ہم نے نقیز مقدم نتیجہ آیا تھا کیا تھا وہ نہیں ابھی نساء نقیز مقدم نتیجہ آیا تھا وہ کیا تھا فہوا لئیسا بیزوجی ہاں تو اسی کے لیکنہ کے ساتھ ذکر کرنا ہے تو کیا کہیں گے لیکنہو لئیسا بیزوجی یہ کبرا میں لکھیں لیکن نہو لئیسا بیزوجی نتیجہ انہوں نے کیا دیا ہوا ہے یہاں پر سات نمبر میں عین تالی تالی کیا ہے حاضل عاددو فاردن بس اس پر نتیجے کی فا داخل کریں اور حاضل عادد کے بجائے صرف ضمیر لے آئیں کیا کہیں گے فہوا فاردن یہ نتیجے کے اندر لکھیں بھئی مثال نتیجہ فہوا فاردن لکھ لیا بھئی اگلے سطر میں آئیے آٹھ نمبر میں سغرہ دیکھئے وہی منفصلہ حقیقیہ ہے کبرا ہے نقیز تالی اور نتیجہ کیا آئے گا عین مقدم یہاں بھی سغرہ وہی ہے سغرہ کی مثال وہی ہے یہاں بھی برابر کا نشان ڈالیں بھئی سغرہ کیا ہے حاضل عاددو امائی اکون زوجن او فاردن آگے کبرا کی مثال لکھنی ہے کبرا پیچھے کیا ذکر تھا نقیز تالی تالی کی نقیز نکالیں بھئی اوپر کیا تھی اس سے اوپر والی لکیر میں مثال کبرا کیا تھی لیکنہو لیسا بھی زوجن وہ نقیز مقدم تھی اسی کی طرح بنالو نقیز تالی لیکنہو لیسا بھی فردن لیکنہو لیسا بھی فردن نتیجہ کیا آنا چاہیے عین مقدم کیا ہے مقدم کیا آئے گا فہوا زوجن فہوا زوجن یہ آگے نتیجے کی مثال آخری خانے میں لکھ لیا بھئی اگلی سطر میں آئیے نومی سطر بھئی یہ نومی ضرب سغرا کیا ہے منفصلہ مانعت الجمع کبرا کیا ہے عین مقدم نتیجہ کیا آئے گا نقیز تالی اس کی مثال لکھئے سغرا کی حاضر شیعو حاضر شیعو اما ان یکون شجرن او حجرن حاضر شیعو اما ان یکون شجرن او حجرن حاضر شیعو یہاں کبرا کیا آنا چاہیے عین مقدم تو کیا بنائیے بھئی عین مقدم لکنہو شجرن ہاں لکنہو شجرن یہ کبرا کی مثال لکنہو شجرن نتیجہ کیا آئے گا نقیز تالی تالی کی نقیز لائیں بھائی فا نتیجے کی داخل کریں شاوش فَهُوَا لَيْسَ بِحَاجَرِن بھائی جب آپ نے کہہ دیا یہ چیز یا تو درخت ہے یا پتھر ہے پھر کہہ دیا لیکن یہ درخت ہے نتیجہ کیا نکلا یہ پتھر رہی ہے فَهُوَا لَيْسَ بِحَاجَرِن یہ نتیجے کی مثال ہے بھائی لکھ لیا بھائی اگلی سطر میں آئیے دس نمبر میں صغرہ کیا ہے مُنفَصِلَ مَنِعَةُ الْجَامَةُ کُبْرَا کیا ہے عَيْنِ تَعْلِي نتیجہ کیا ہے نقیز مُقَدَّم یہاں بھی صغرہ کی مثال وہی ہے بھائی برابر کا نشان ڈال لیں اس کے نیچے حَذَ شَيْرِن مَا يَكُونَ شَجَرَنَوْ حَاجَرَ جی کُبْرَا کیا چاہیے یہاں ہمیں عَيْنِ تَعْلِي عَيْنِ تَعْلِي بَنائیے بھائی اوپر تھا عَيْنِ مُقَدَّم نیچے ہے عَيْنِ تَعْلِي لَكِنَّهُ حَاجَرُونَ لَكِنَّهُ حَاجَرُونَ لَكِنَّهُ حَاجَرُونَ نتیجہ کیا چاہیے نقیز مُقَدَّم اوپر تھی نقیز تَعْلِي نتیجہ آیا تھا بلکل اس کی طرح نیچے نقیز مُقَدَّم بنا لیں فَهُوَ لَيْسَ بِشَجَرِن فَهُوَ لَيْسَ بِشَجَرِن گیارہ بارہ تیرہ اور چودہ اس میں میں نے بتلایا تھا نتیجہ نہیں آتا بھائی پندرہ نمبر پر آئیے پندرہ نمبر ضرب پر بھائی صغرہ کیا ہے منقصلا مانعت الخلوب کبرہ کیا ہے نقیز مُقَدَّم نتیجہ کیا آئے گا عین تالی اس کی مثال صغرہ کی لکھ لیجئے حَذَ الشَّيْءُ حَذَ الشَّيْءُ اِمَّا أَنْ يَقُونَ حَذَ الشَّيْءُ اِمَّا أَنْ يَقُونَ لَا شَجَرًا أَوْ لَا حَجَرًا لَا شَجَرًا أَوْ لَا حَجَرًا صغرہ کی مثال کیا ہوئی حَذَ الشَّيْءُ اِمَّا أَنْ يَقُونَ لَا شَجَرًا أَوْ لَا حَجَرًا پیچھے تھا مانیات الجمع نام سے پتا چل رہا تھا کہ دو چیزوں کا جمع ہونا منع ہے ایک چیز شجر بھی ہو اور حجر بھی ہو یہ جمع نہیں ہو سکتی یا وہ شجر ہوگا یا حجر ہوگا اب ہے مانیات الخلو خلو کا معنی میں بیان کر چکا خالی ہونا تو یعنی یہ دو چیزیں جو اس میں ذکر ہیں یہ جمع تو ہو سکتی ہیں لیکن دونوں اُٹھ جائیں یعنی دونوں میں سے ایک بھی صادق نہ آئے ایسا نہیں ہو سکتا تو یہاں مقدم کیا ہے حَذَ الشَّيْءُ اِمَّا يَقُونَ لَا شَجَرًا اور تعلی کیا ہوا لَا حَجَرًا تو یہ دونوں جمع تو ہو سکتے ہیں ایک چیز لَا شَجَر بھی ہو لَا حَجَر بھی ہو مندر کتاب کتاب کو دیکھیں یہ شجر ہے یا لَا شَجَر ہے لَا شَجَرًا لَا شَجَرًا اچھا یہ حجر ہے یا لَا حَجَرًا لَا حَجَرًا تو دیکھو دونوں جمع ہو رہے ہیں یہاں پر دونوں صادق آ رہے ہیں لیکن دونوں اُٹھ جائیں یعنی دونوں میں سے کوئی بھی صادق نہ آئے کسی چیز پر ایسا نہیں ہو سکتا دنیا کی کوئی بھی چیز آپ لیں یا تو وہ لَا شَجَر ہوگی یا وہ لَا حَجَر ہوگی ضرور بھئی دونوں جمع تو ہو سکتے ہیں لیکن دونوں اُٹھ نہیں سکتے کیا مانا اُٹھنے کا یعنی ایک بھی صادق نہ آئے ایسا نہیں ہو سکتا کوئی بھی چیز آپ لینے بھئی سورة سمجھ میں آگئی پتھر دیکھیں پتھر یہ لَا شَجَر ہے لَا شَجَر ہے اور لَا حَجَر ہے یہ یہ تو حجر ہے تو دیکھو ایک ضرور صادق آ رہا ہے دوسری طرف درخت کو لے لیں درخت یہ لَا شَجَر ہے یہ لَا شَجَر نہیں ہے تو یہ دیکھو ایک اُٹھ گیا ایک اس پر صادق نہیں آ رہا لیکن دوسرا پھر ضرور صادق آئے گا یہ لَا حَجَر ہے کے نہیں بھئی لَا حَجَر ہے بھئی سورة سمجھ میں آگئی بھئی جی تو یہ سُغرہ کیا لکھا اپنے حَذَتْ شَيُّ اِمَّائِ يَقُونَ لَا شَجَرًا اَوْ لَا حَجَرًا جی اب کبرا کیا نہ چاہیے کبرا نقیز مقدم چاہیے بھئی مثالِ کبرا میں اب آئے بھئی نقیز مقدم کیا ہے لَا شَجَر ہے لَا شَجَر اس کی نقیز کیا ہوگی شجر کیا ہوگی شجر تو کیا ہے بن گیا لَاكِنَّهُ شَجَرٌ لَاكِنَّهُ شَجَرٌ یہ کبرا کیا تھا نقیز مقدم تھا لَاكِنَّهُ شَجَر نتیجہ کیا چاہیے عینِ تالی کیا آئے گا تالی لا حجر ہے نتیجہ بھی وہی ہے فاز بخ لے آئے اوپر فَهُوَا لَا حَجَرُ فَهُوَا لَا حَجَرُ سولہ نمبر ذرک میں آئیے سغرہ کیا ہے منفصلہ مانعت الخلو کبرا کیا ہے نقیزِ تالی نتیجہ کیا ہے عینِ مقدم اس کی مثال بھی وہی ہے جو سغرہ کی اوپر گذری تو یہاں بھی نشان لگا لیں بھئی برابر کے نشان یہ اوپر والی مثال ہے بھئی حَذَ الشَّجَرُ اِمَّا يَقُونَ لَا شَجَرًا آؤ لَا حَجَرُ کبرا کیا کی مثال بھئی کبرا کیا چاہیے ہمیں نقیزِ تالی چاہیے کبرا کیا چاہیے نقیزِ تالی چاہیے یہ اوپر اوپر والی سطر میں کیا تھی کبرا کیا تھا نقیزِ مقدم وہ کیا بنایا تھا لَاكِنَّهُ شَجَرٌ تو نیچے آپ کیا بنا رہے ہیں نقیزِ تالی وہ کیا بنے گا لَاكِنَّهُ حَجَرٌ کیونکہ پیچھے لا حجر تھا تو اس کی نقیز حجر آئے گی تو مثالِ کبرا کیا ہوئی لَاكِنَّهُ حَجَرٌ نتیجہ کیا چاہیے عینِ مقدم چاہیے اوپر والی سطر میں عینِ تالی نتیجہ آیا تھا فَهُوَ لَا حَجَرٌ یہاں عینِ مقدم نتیجہ آئے گا کیا آئے گا فَهُوَ لَا شَجَرٌ یہ نتیجہ کی مثال ہے بھئی فَهُوَ لَا شَجَرٌ بات اچھی طرح سب کو سمجھ میں آگئی بھئی یہاں دیکھئے سغرہ پہ صرف نظر رکھیں سغرہ شرطیہ متصلہ بھی ہو سکتا ہے اور منفصلہ حقیقیہ بھی ہو سکتا ہے منفصلہ مانعات الجمع بھی ہو سکتا ہے منفصلہ مانعات الحلو بھی ہو سکتا ہے اور میں نے بتلایا یہ اتفاقیہ نہیں ہونے چاہیئے معلوم ہوا شرطیہ متصلہ لزومیہ تو آ سکتا ہے اتفاقیہ یہاں پر نہیں آ سکتا شرطیہ متصلہ کی دو قسمیں تھی نا لزومیہ اور اتفاقیہ اتفاقیہ یہاں نہیں آ سکتا اور منفصلہ منفصلہ جو تھا اس کی تین قسمیں بنائی تھی حقیقیہ مانعات الجمع اور مانعات الحلو اور پھر آگے بتایا تھا کہ یہ سب دو دو قسم پر ہیں یا یہ عنادیہ ہوں گے یا اتفاقیہ ہوں گے یہ سارے کیا ہوں گے تینوں عنادیہ ہوں گے یا اتفاقیہ ہوں گے تو یہ تینوں جو یہاں اس کے اوقت ذکر ہیں یہ عنادیہ ہیں اتفاقیہ ان میں سے نہیں حقیقیہ اتفاقیہ یا مانعات الجمع اتفاقیہ یا مانعات الخلوب اتفاقیہ وہ یہاں پر نہیں آ سکتے پھر نتیجہ نہیں آئے گا بھئی کیونکہ وہ تو اس میں تو مقدم اور تعلی اتفاقا جمع ہوا ہیں بھئی سورہ سمجھ میں آگئی بھئی تو دیکھئے سغرہ شرطیہ متصلہ بھی ہو سکتا ہے منفصلہ حقیقیہ بھی ہو سکتا ہے مانعات الجمع بھی ہو سکتا ہے اور مانعات الحلو اور پھر ہر ایک کے اندر قبرہ کے اندر چار چار احتمال ہیں کہ قبرہ یا عین مقدم ہوگا یا عین تعلی ہوگا یا نقیز مقدم ہوگا یا نقیز تعلی یہ سب میں اسی طرح ہے نتیجے کے اندر بھی ان چار احتمالات چار احتمالات میں سے ہی کوئی ایک نتیجہ آئے گا یا تو نتیجہ کبھی عین تعلی آئے گا کبھی عین مقدم آئے گا کبھی نقیز مقدم آئے گا آپ نے دیکھ لیا نتیجے میں کہیں عین تعلی نتیجہ آ رہا ہے کہیں نقیز مقدم آ رہا ہے کہیں نقیز تعلی آ رہا ہے سورہ سمجھ میں آگئی اور پھر سب کی مثالیں بھی ہم نے کر لی تو یہ سولہ ضربوں میں سے چھے ضربوں میں نتیجہ نہیں آتا جبکہ دس کے اندر نتیجہ آتا ہے بھئی نقشہ اچھی طرح سب کو سمجھ میں آ گیا جی اب آئیے کتاب پر اور نقشے پر بھی نظر رکھنا ساتھ ساتھ بھئی فَإِنْكَانَتِ شَرْطِيَّةُ مُتْتَصِلَةً پس اگر شرطیہ متصلہ ہو اگر شرطیہ یعنی صغرہ وہ کیا ہو وہ صغرہ جو شرطیہ جو ہے وہ اگر متصلہ ہو فَإِنْكَانَتِصْنَاءُ عَيْنِ الْمُقَدَّمِ تو عینِ مُقَدَّمِ کا استثناء استثناء کس کا کرتے تھے ہم کبرا کا کرتے تھے نا لیکن کس کے ساتھ آتا تھا کبرا کے ساتھ تو عینِ مقدم کا استثناء معلوم ہوا کبرا کیا ہوگا یہاں پر عینِ مقدم دیکھئے اب نقشے کے اندر بھی پہلی صورت ہے عینِ مقدم تو کہتے ہیں عینِ مقدم کا استثناء يُنتِجُ عَيْنَ التَّالِ یہ کیا نتیجہ دے گا عینِ تالی نتیجہ دے گا ہم نے بھی کیا نتیجہ بنایا تھا پہلی زب میں عینِ تالی ہی بنایا تھا وَاسْتِصْنَاءُ النَّقِيزِ تَالِ اور اگر تالی کی اگر نقیزِ تالی کا استثناء کریں يُنتِجُ رَفْعَ الْمُقَدَّمِ سورت سمجھ میں آ رہی ہے تو رفع مقدم نتیجہ دے گا کونسی سورت ہے استثناء کس کا کیا نقیز تالی کا نقشے میں دیکھ لی گئی چار نمبر میں چار نمبر لکیر میں کبرا کیا ہے نقیز تالی نقیز تالی کا استثناء کرو تو نتیجہ کیا آئے گا نقیز مقدم یہی بات کر رہی ہوں رفع مقدمی رفع مقدم نتیجہ آئے گا کما تقول جیسے آپ کہیں کلما کانتی شمس طالعتا کانالنہار موجودا سورت جب بھی طلوع ہوگا تو دن موجود ہوگا لیکن شمس طالعتن لیکن شمس لیکن سورج طلوع ہے نتیجہ کیا آئے گا ینتیجو فنہارو موجود تو یہ نتیجہ دے گا فنہارو موجود اچھا اب ذرا اس پہ غور کریں لیکن شمس طالعتن یہ کبرا ہے نا توجہ ہے سبب کی طرح کبرا کیا ہے لیکن شمس طالعتن بتائیے یہ عین مقدم ہے یا عین تالی ہے یا نقیز مقدم ہے یا نقیز تالی ہے لیکن شمس طالعتن یہ عین مقدم ہے تو نتیجہ کیا آیا فنہارو موجودن یہ کیا ہے یہ عین تالی ہے یہ پہلی ذرک کی مثال ہے دیکھو نقشبہ منظر رکھو عین مقدم کا اکسسنا کریں تو نتیجہ کیا آتا تھا تو یہ پہلے انہوں نے پیچھے دو صورتیں ذکر کر دینا شرطیہ متصلہ میں کتنی ذرکیں نتیجہ دیتی ہیں نقشے میں شرطیہ متصلہ کے اندر چار میں سے دو نتیجہ دے رہی ہیں دو نتیجہ نہیں ان دو کو انہوں نے اوپر ذکر کر دیا کہ اگر عین مقدم کا استثناء کریں گے تو عین تالی جواب آئے نتیجہ آئے گا اور نقیز تالی کا استثناء کریں گے تو نقیز مقدم نتیجہ آئے گا یہ پہلی مثال کسی ذکر کی پہلی ضرب بیان ہوئی پہلی ضرب کی مثال ذکر کی صورت سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں سمجھ میں آئی بات پہلی ضرب کیا ذکر ہے ان نقشے میں سغرہ شرطیہ متصلہ سغرہ یہاں شرطیہ متصلہ تو ہے کلما کانتی شمسو طالعاتان کانن نحارو موجودن اچھا اور آگے کیا آیا تھا نقشے میں کیا ہے کبرہ عین مقدم یہاں بھی کبرہ ہے لیکن شمسو طالعاتن تو عین مقدم ہے یعنی الشمسو طالعاتن نتیجہ ان نقشے میں کیا آیا تھا عین تالی تو یہاں بھی نتیجہ کیا آیا فنہارو موجودن کیا آیا عین تالی یہ پہلی ضرب کی مثال ہے صورت سمجھ میں آ گئی اب آگے دوسری کونسی ضرب نتیجہ دینے والی تھی اس میں چوتھے نمبر والی اس کی مثال ذکر کر رہے ہیں لیکن ساری مثال دوبارہ نہیں ذکر کریں گے کچھ پیچھے بیان ہو گئی صرف کبرہ ذکر کریں گے صغرہ نے تو وہی رہنا ہے صغرہ تو وہی ہے کلما کانت شمسو طالعاتن کانن نہارو موجودن صرف کبرہ ذکر کر رہے ہیں لیکن ننہارا لیسا بھی موجودن لیکن ننہارا یہ کیا ہے مقدم ہے تالی ہے یعنی نقیز ہے کیا چیز ہے لیکن ننہارا لیسا بھی موجودن یہ نقیز تالی ہے دیکھئے ہماری بھی چوتھی سطر میں کیا تھا کبرہ نقیز تالی تو یہاں نتیجہ کیا آئے گا پھر نقیز مقدم تو ینتیجو فشمسو لیسا بی طالعاتن تو یہ نتیجہ کیا آیا کہ سورج طلوع بات بھی سمجھ میں آرہی ہے کہ مشکل بھئی بھئی مثال کہ اردو میں آپ ترجمہ میں تو نہیں کر رہا آسان آسان باتیں ہیں چونکہ میں کہتا ہوں اگر سورج طلوع ہو تو دن ضرور موجود ہوگا لیکن سورج تو طلوع ہے نتیجہ کیا آیا تو دن ہی موجود ہے آسان سی بات ہے اسی میں میں یوں کہتا ہوں اگر سورج طلوع ہوگا تو دن ضرور ہوگا لیکن دن تو موجود نہیں نتیجہ کیا آیا سورج بھی طلوع نہیں یہی تو وہ بیان کر رہے ہیں لیکن نہار علیہ سے بھی موجود دن لیکن دن موجود نہیں ہے یوں تیجہ جو فشمس اللہ ساتھ بھی طالعیتیں تو سورج طلوع نہیں ہے سورج سمجھ میں آگئی تو یہ جو دوسری مثال میں سغرہ کو حضف کر دیا کیونکہ سغرہ وہ ہی تھا اور اگر وہ شرپیہ کیا ہو منفصلہ حقیقیہ ہو یعنی صغرہ فاستثناؤ عین احدہما تو ان دونوں میں سے ایک کی عین کا استثناء کرنا کن دونوں مقدم یا تالی یعنی مقدم کا استثناء کر لیں یا عین تالی کا استثناء کر لیں کہتے ہیں ینتیجو نقیض الاخری تو یہ نتیجہ دے گا دوسرے کی نقیض اگر عین مقدم کا استثناء کریں تو دوسرے کی نقیض نتیجے میں آئے گی عین تالی کا استثناء کریں تو دوسرے کی نقیض نتیجے میں آئے گی کیا معنی عین مقدم کا استثناء کریں تو نتیجے میں دوسرے کی نقیض کس کی نقیض تالی کی نقیض تو عین مقدم کا استثناء کریں یہ تو کیا آئے گی نقیز تالی یہ دیکھئے نقش پر نظر رکھیں پانچ نمبر میں کبرا عین مقدم ہو تو نتیجہ کیا ہے نقیز تالی اور اسے نشری سطر میں کبرا اگر عین تالی ہے تو نتیجہ کیا ہے نقیز مقدم یعنی مقدم کی عین کا استثناء کریں تو نتیجہ نقیز تالی اور اگر تالی کی عین کا استثناء کریں تو نتیجہ کیا ہے نقیز مقدم وَبِالْعَقْسِ اور اس کا عقل کیا معنی عقل اس کا یہ معنی اگر نقید مقدم پہلے کس کا استثناء کیا تھا عین مقدم کا استثناء کرتے تھے تو دوسرے کی نقید نتیجے میں آتی تھی یا اس کا عقل ہوگا یعنی اگر ایک کی نقید کا استثناء کروگے تو دوسرا عین آئے گا نتیجے کے اندر کیا معنی نقید مقدم کا اگر استثناء کروگے تو نتیجہ کے آئے گا عین تالی اور اگر نقید تالی کا استثناء کروگے تو نتیجہ کے آئے گا عین مقدم آئے گا سورت سمجھ میں آگئی بھئی یہی دیکھئے نقشے میں بھی دیکھ لیں بھئی ساتھویں آٹھویں سورت میں کبرا نقید مقدم تھا تو نتیجہ کے آیا عین تالی اور کبرا اس سے نیچے نقید تالی تھا تو نتیجہ کے آیا سورت سمجھ میں آگئی بھئی اور مانعات الجمع میں پہلی قسم تو نتیجہ دے گی دوسری قسم نتیجہ نہیں دے گی اس کو توجہ سے سمجھ لیں بھئی بھئی دیکھئے پیچھے کیا ذکر ہوا تھا اس سے فَاسْتِسْنَاءُ عَيْنِ أَحَدِهِمَا دونوں کی میں سے کسی ایک کی عین کا استثناء کر لیں تو نتیجہ دوسرے کی نقیز آئے گا کس کا استثناء کر لیں عین کا چاہے عین مقدم کا چاہے عین یہ پہلی قسم ہوئی جس میں استثناء عین کا ہو وَبِلْعَقْسِ اس سے یہ دوسری قسم آئی بِلْعَقْسِ میں دوسری قسم کیا تھی دوسرے کی نقیز کا استثناء کریں تو دوسرا عین نتیجہ میں آئے گا کیا آئے گا اچھا تو پہلی قسم کیا ہوئی جس میں عین کا استثناء ہوگا عین مقدم کا یا عین دوسری قسم کیا ہوئی جس میں ایک کی نقیز کا استثناء ہوگا چاہے نقیز مقدم چاہے نقیز صالح دوسری قسمیں کیا ہوئیں پہلی قسم وہ ہوئی جس میں عین کا استثناء ہوگا دوسری قسم وہ ہوئی جس میں نقیز کا استثناء ہوگا تو آگے کہہ رہے ہیں فی مانعات الجمعی اور مانعات الجمعہ کے اندر ینتیج القسم الاول پہلی قسم نتیجہ دے گی پہلی قسم کونسی جس میں عین کا استثناء ہو دونت ثانی دوسری قسم نتیجہ نہیں دے گی کونسی دوسری قسم جس میں نقیز کا استثناء ہو وہ نتیجہ نہیں دے گی اب نقشے پہ ذرہا ہو مانعات الجمع میں عین مقدم کا عین مقدم کا استثناء کیا بھئی دوبارہ ادھر توجہ کرو پہلی قسم کیا تھی جس میں کس کا استثناء تھا عین کا یہ قسم نتیجہ دے گی اور دوسری قسم کیا تھی جس میں نقیز کا استثناء تھا وہ نتیجہ یہاں دیکھ لیں نومی سطر میں کبرا کی لکیر میں نیچے کی طرف دیکھیں عین مقدم اور پھر اس سے نیچے ہے عین کالی عین مقدم یا عین تالی یعنی پہلی قسم کا استثناء کیا تو دونوں میں نتیجہ آ رہا ہے بھئی ایک میں نقیز تالی ہے ایک میں نقیز مفرد اور نیچے والی گیارہ اور بارہ صورت میں دیکھیں نقیز مقدم اور نقیز تالی کا استثناء کیا تو نتیجہ نہیں آ رہا ہے پہلی قسم میں جب عین کا یعنی استثناء کرو نتیجہ آئے گا اور دوسری قسم یعنی نقیز کا استثناء کرو تو نتیجہ نہیں آئے گا وفی معنیات الخلوبی اور معنیات الخلوب میں القسم الثانی اینتی جو القسم الثانی دون الاولی پہلی قسم نتیجہ دے دوسری قسم نتیجہ دے گی دون الاولی دوسری قسم کون سے تھی جس میں نقیز کا استثناء ہو وہ نتیجہ آئے گا جس میں عین کا استثناء ہوا نتیجہ یہاں آپ دیکھ لیں نقشے میں تیرہ اور چودہ میں دیکھیں عین کا استثناء ہے پہلی قسم ہے یہ نتیجہ نہیں دے رہی دوسری قسم پندرہ اور سولہ میں ہے نقیز مقدم اور نقیز تالی ان کا استثناء ہے تو دونوں میں نتیجہ آ رہا ہے سورت سمجھ میں آگئے بھئی وفی معنیات الخلوبی اور معنیات الخلوب میں القسم الثانی اینتی جو القسم الثانی قسم الثانی نتیجہ دے گی دون الاولی نہ کے اول بی کہتے ہیں وَهَا هُنَا قَدْ اِنْتَحَتْ مَبَاحِسُ الْقِيَاسِ بِالْقَوْلِ الْمُجْمَلِ اور یہاں پر پوری ہو گئیں ختم ہو گئیں قیاس کی بحثیں بِالْقَوْلِ الْمُجْمَلِ مختصر قول کے ساتھ کس طریقے پر پوری ہو گئیں مختصراً کہتے ہیں ہم نے قیاس کی بحثیں مکمل کر دیں ساری بیان کر دیں وَالْتَفْصِيلُ مَوْكُولٌ اِلَى الْقُتُبِتِّ وَالِ بھئے مجمل کا معنی ہے مختصر وَالْتَفْصِيلُ مَوْكُولٌ اِلَى الْقُتُبِتِّ وَالِ اور تفصیل سپورد ہے موکول کا کیا معنی ہے سپورد اور تفصیل سپورد ہے اِلَى الْقُتُبِتِّ وَالِ لمبی کتابوں کے سیوال جمع ہے طویل کی کہتے ہیں ہم نے مختصراً بیان کر دیں قیاس کی بحثیں مکمل انتہا تک اور تفصیل کس کے سپورد ہے لمبی یعنی بڑی کتابوں کے وہاں آپ دیکھ لیں گے وَالْآَنَ نَذْكُرُ تَرَفًا مِنْ لَوَاحِقِ الْقِيَاسِ اور اب ہم ذکر کریں گے طرفاً طرف کہتے ہیں کنارے کو بھی طرف کہتے ہیں حصے کو بھی وَالْآَنَ نَذْكُرُ تَرَفًا مِنْ لَوَاحِقِ الْقِيَاسِ اور اب ہم ذکر کریں گے ایک حصہ مِنْ لَوَاحِقِ الْقِيَاسِ کس میں سے؟ قیاس کے لواحق میں سے یعنی وہ چیزیں جو قیاس کے ساتھ ملی ہوئی ہیں وہ چیزیں جو کچھ اور بحثیں جو قیاس کے ساتھ ملی ہوئی ہیں ان کے ایک حصے کو اب ہم ذکر کریں گے بھئی یہاں تک سب کو بات اچھی طرح سمجھ میں آگئی بھئی چلیے بس بھئی حَذَهُ وَالْمَرَامِ وَاللَّهُ عَلَمْ بِحَقِيقَةِ الْقَلَامِ مِنْ بِحَقِيقَةِ الْقَلَامِ